اسلام علیکم فرنس ویلکم تی کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سلسلوہ نوبل میرا بخت ہے تو کی اپیسوڈ فور جس کو آپ کے لئے تحریکیا انا الیاس نے تو پھر جلدی سے چلتا ہے نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے کر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نہیں اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہرے دیکھنے کو ملیں تو پھر چلتے ہیں میرا بخت ہے تو کی اپیسوڈ فور کی طرف نکاح سے پہلے مجھے کچھ چیزیں لکھوانی ہیں اس سے پہلے کہ نکاح خواہ نکاح شروع کرتا شماہ اپنی قیمتی ساری زمال دی ہوئی اسٹیج کے قریب آئیں سب ہی اپنی جگہ لمحے بھر کو ساکت ہوئے سب ہی کی کیفیت نظر انداز کیے وہ اپنے کھلے بالوں کو نخوہ سے جھٹک کر اسٹیج پر شوہر کے برابر بیٹھیں مجھے نکاح نامہ دیجئے ان کی اس حرکت پر عالم صاحب نے نہایت ناگواری سے انہیں اور پھر ایک نظر دلہا بنے اپنے بیٹے کو دیکھا جو خود سب سے نظریں چورا گیا فرہات نے بھائی کی بھیجی مٹیاں دیکھ کر ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر برداشت کرنے کا اندھیا دیا بس فقط دس لاکھ حق میں ہے یہ تو مہینوں میں میری بیٹی خرچ کر دیتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی تو میری بیٹی نے جولری پہن رکھی ہے بھائی صاحب اتنا کاروبار ہے آپ کا بہتر ہے کہ جو حصہ آپ بزرگا ہے وہ آپ نکاح میں میری بیٹی کے لئے لکھوائیں نکاح نامہ کو پڑھ کر ٹیبل پر پھیکنے کے انداز سے رکھتے وہ رعونت بھرے لہجے میں آنم صاحب کو دیکھتی ہوئے بولیں بھابی ابھی میں زندہ ہوں جب حصہ دینے کی باری آئے گی آپ کی بیٹی اور داماد کو کسی سے کم نہیں ملے گا ان کے لہجے میں کسی قدر سخت ادھر آئی مامی یہ دس لاکھ میں نے لکھوائے ہیں اب انہیں نہیں آخر اب بزرگ کو بھی بیچ میں ملنا پڑا ہاں تو تم کل کے بچے تمہیں کہاں کی عقل کے کیا لکھواتے ہیں مگر بھائی صاحب آپ تو بچے نہیں کل کل آپ کو اس نے تو باہر چلے جانا ہے میری بیٹی کے لئے کیا فیننشل سیکیورٹی ہوگی ایسے تو میں نگاہ نہیں کر سکتی ان کی مزید گوہر افشانیوں پر اب عالم صاحب کے لئے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو چکا تھا اسٹیج پر شدید پرزمس کی پھیل گئی یہ باتیں آپ کو اس بھرے مجمع کی بجائے پہلے سوچنے چاہیئے تھیں کیا تب آپ سو رہی تھیں فرہات کو بھی تلخ ہونا پڑا شما کیا ہے یہ سب ندیم صاحب نے بیوی کو گھر کر اس میں کیا غلط ہے سب ہی اپنی بیٹیوں کی فیننشل سیکیورٹی چاہتے ہیں اور آپ کو تو کبھی عقل آئے گی ہی نہیں ان باتوں کی آپ تو خاموش ہی رہیں بھری محفل میں انہوں نے شوہر کو لطار کر رکھ دیا وہ بھی اپنی عزت کو خاموش ہو گئے آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہیں یا نہیں ان کے اکھڑ انداز پر آخر اپوزر شدید غصے میں آ چکا تھا جب وہ سب زائنہ کو کلیر کر چکا تھا تو اب اس کی ماں یہ سفرمایشیں کیوں لے کر بیٹھی تھی اسے ایک دم اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا مگر یہ احساس بہت دیر سے ہوا ابوزر اس کی بات پر آلم صاحب نے اسے غصے سے ٹوکا بھابی یہ سب کام یوں اتنی جلدی نہیں ہوتے آپ فیلحال پچاس لاکھ حق مہر لکھ پا لیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ چند دنوں میں لائر سے بات کر کے ابوزر کا حصہ اس کے اور بچی کے نام کر دوں گا فیلحال اس سماشے کو ختم کریں یہ سب باتیں آپ کی ذہن میں تھیں تو آپ کو پہلے گھر آ کر سب کلیر کرنا چاہیے تھا اس سے دونوں خاندانوں کی سب کی ہو رہی ہے موقع کی نذاکت کو سمجھیں آلم صاحب نے بڑھ پاری سے سب معاملہ تیکیا میں آپ کی زبان پر یقین کر رہی ہوں ابوزر کے باہر جانے سے پہلے یہ سب ہو جائے ورنہ میری بیٹی کو بھی اس کے ساتھ باہر بیچوائیں مرد کے بغیر عورت کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ان کی ایک نئی شرط پر ابوزر کو لگا اس کے لئے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا شمہ اپنی بات کہہ کر اسے اٹھ چکی نہیں جو انہوں نے کرنا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی مزید وہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں تھا آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اسٹڈی روم میں آتے ہی وہ ہیر اس سے ان سے سوال کر رہا تھا جو ایک ریک کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑے اسے نصروں میں تول رہے تھے جیسے تمہاری شادی کی تھی جیسے تقیقی کی تھی ویسے اب ہم صفاقی کر رہے ہیں اس میں حیرت کی کیا بات ہے وہ جتنا مسترب تھا وہ اتنے ہی پرزکون کھڑے تھے مگر میرا جواب جانے بغیر آپ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ایک ہفتے کا وقت دے مگر آپ لوگ انہیں انذار نہیں کیا اسے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس اتنا غصہ کیوں آرہا ہے میرا خیال ہے تم ایک ہفتے کے ایک سال بھی سوچتے رہو تو تمہارا جواب انکار ہی ہوگا میں اتنے اچھے رشتے کو تمہارے انذار میں گوانا نہیں چاہتا انہوں نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اسے اچھے سے لطایا اور آپ کتنی بدکمانی کیوں ہیں اس کے سوال پر انہوں نے جتنے نظروں سے اسے دیکھا وہ لب بھیج کر رہ گیا مجھے صفا سے شادی کرنی ہے اور اسی ہفتے میں اس کی فرمائش پر انہوں نے بمشکل مسکرہ ہٹ چھپائے اتنی جلدی کی وجہ جان سکتا ہوں ہاتھ سینے سے ہٹا کر انہوں نے پوش پر بانتے اسے پھر سے چاشتی نظروں سے دیکھا پہلے جب میں انکار کر رہا تھا تب بھی اعتراض تھا اب جب آپ کی مرضی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے اپنی کیفی ایسے رشتے چھپا تھا ان کی نظروں میں دیکھ کر بولا کیا صرف ہماری مرضی کا اعتراض کر رہے ہوں ان کے سوال پر انہوں نے چوک کر ان کی جانب دیکھا آپ جانتے ہیں میں ایسا کوئی کام میں آفیسہ نہیں کرتا جسے میری مرضی شاملہ ہوں اس کے صاف کو انداز پر وہ خولے سے مسکراتے اس کے قریب ہے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ایک بہتر فیسہ لیا ہے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتے آنم صاحب اس شیریروں سے باہر نکلے وہ ایک پرسکون ساز اس نے ہوا کے سپرٹ کیا کچھ جو پہلے جو دماغ میں کھچاؤں محسوس ہو رہا تھا وہ کسی قطر ختم ہوتا محسوس ہوا وہ کس لمحے خواہش بن گئی اب عزر کو خود بھی معلوم نہیں ہوا پھر سارا وقت اس کا موٹ خراب ہی رہا جبڑے بیچے وہ جیسے اپنے غصے کو ضبط کرتا رہا زائنہ کی پاس بڑھنے پر بھی اس کی کیفت میں کوئی تطیلی نہیں آئی اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا چوکرد ہے جو اپنے ہی ہاتھوں اور اپنی ہی خواہش کے سبب بے وقوف بن چکا تھا کس لمحے نکاح ہوا کس لمحے زائنہ آ کر بیٹھی اور کب رخصتی ہوئے اسے جیسے کچھ علم نہیں تھا مسلسل شما کے الفاظ اس کے دماغ پر ہتوڑے کی طرح برستے رہے اسے اپنے باپ کے سامنے اتنی شرمندگی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آجل لمحوں میں ہو رہی تھی گھر آ کر اس کی ماں چند رسمیں کرنا چاہتی تھی وہ خاموشی سے زائنہ کی قریب بیٹھا تھا جب وہ ہول اسے اس کے کان میں بولی میں تھک گئی ہوں اب تم اپنے گھر والوں کو کہہ کر یہ ڈرامے بند کروا سکتے ہو کہ نہیں اس کی آواز اس لمحے اب بزر کو اس کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی لگی بہت سے ڈرامے تمہارے گھر والے بھی ہول میں کر چکے ہیں اگر میں وہ برداشت کر سکتا ہوں تو تم بھی اسے برداشت کرو وہ بولا نہیں پھنکارا تھا زائنہ حیران اس کے بھیچے جبرے اور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ رہی تھی اس کی حیران آنکھوں میں ایک کہر بنی نظر ڈال کر وہ چہرے کا رخ موڑ گیا اس کے بعد زائنہ کی حمد نہیں ہوئی کچھ بولنے کی تھوڑی دیر پہلے ہی ربیہ اور رفیہ اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی وہ اب تک ابو زر کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اپنی ہی ادھیر بند میں اس سے محسوس نہیں ہوا کہ کب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا مگر جس غصے سے اس نے دروازہ بند کیا پھر کلہ اور شیروانی غصے سے اتار کر یہاں وہاں پھیکے وہ زائنوں کو مزید حیران کر گیا ان لمحوں کے لئے اس نے ایسا بلکل نہیں سوچا تھا ایک بات میری تم کانت کھول کر سنو اور اپنی ماں کو بھی اچھے سے سمجھا دینا میں مامو نہیں ہوں جو تمہارے اور ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاؤں اور سالی زندگی ان کے اور تمہارے ہاتھوں سلیل ہو کر گزاروں وہ چاہے گھر ہو یا محفر مجھے عورت کی برابری پسندیں ہاک میں دیں گھر کی سربراہی اللہ نے مٹ کے ہاتھ میں دی ہے عورت کو وہ ہی کرنا چاہیے اور اتنے ہی باؤں پھیلانے چاہیے جس کی اس سے اجازت دی ہے نہ اس لمحے اسے زائنہ کا سرچہ سبرہ روپ لوبھا رہا تھا نہ اس رشتے کی نزاکت اس لمحے اسے اپنا سیر کر رہی تھی جس ظلے سے آج وہ گزرا تھا وہ اب اسے پہلے ہی باور کروا دینا چاہتا تھا کہ وہ جو خوابوں کے محل بنا کر آئی ہے ان سے بہان کر کر حقیقت کا سامنا کرے تم میرے ساتھ کسی صورت بہان نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں ابو کے بزنس اور اس گھر میں سے اپنا حصہ لے کر تمہارے نام کروں گا بیٹھ کے قریب آ کر تم بھی ہی انداز میں انگی اٹھا کر اسے وان کیا نظریں اسے نرم گرم تاثر دینے کی بجائے چنگانیاں برزا رہی تھی وہ میری ماں ہیں دشمن ہیں وہ میری فائننشل سیکیورٹی اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی اس کی دھاڑ زائنہ کو خاموش کروا چکی تھی اور اس کی ادھوری بات اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ بھی اس سب کھیل میں ملوث ہے کیا فائننشل سیکیورٹی فٹ پاپ پہ بیٹھی ہو تم فقیر ہوں میں اور نہیں ہم کنگلے لگتے تھے تو مت ہامی بھڑتی شادی کے لیے تم پاگل ہو جاری تھی اس وقت تمہیں مجھ سے ہر قیمت پر شادی کرنی تھی اور اب اب میں تمہیں فقیر نظر آتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میری وہ سب باتیں جو میں نے شادی سے پہلے کی تھی کہ مجھے سب کچھ خود بنانا ہے فرم اے ٹو زی وہ دھارتا ہوا اسے خاموش کروا چکا تھا تم اس وقت غصے میں ہو ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو یہ سب اتنا غلط نہیں ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ آہیسہ روی سے چلتی درسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی کیا آج کی رات کی سب باتیں کرنے کی ہے وہ بے باقی سے اس کے قریب جاتے نہ روٹھے پن سے بولی نکاح کا بھی وقت ایسا نہیں تھا کہ مامی وہ سب باتیں کرتی مجھے بہت مائی اس کیا ہے تم نے شاید اس رشتے کا اثر تھا یا رات کا فضو کہ اس کے ہاتھ رکھتے پاس آتے وہ تھوڑا دھیما ہوا اچھا میں مامی سے بات کروں گی فیلحالیں سیکھ کوئی بات نہیں ہوگی اس کے گرد اپنے بازوں بانتے اس نے مزید اس آتے فرشاں پر اپنی قربت کی پھوار گرائی اور چلنہ مباد وہ دونوں سب بھول بھال اس رشتے کی تکمیل میں مکند تھے کچھ دیر پہلے ہی رفیہ آ کر اسے صفحہ کے انکار کی خبر دے چکی تھی وہ غصے سے مٹھیام بھیج کر رہ گیا رات میں ہی آلم صاحب نے نہ صرف گھروانوں تک اس کا راضی نامہ پہنچایا تھا بلکہ صفحہ سے بھی اس کی مرضی جان لی تھی جس نے صاف اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا ابو زر کو اس سے ہر کس اس جورت کی امید نہیں تھی آفس ہی تیاری کر کے منیچ آیا مگر وہ مہا بھی موجود نہیں تھی یونیورسٹی جا چکی تھی اچھا بہانہ ہے مجھ سے بھاگنے کا وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا ڈرائیور کو آج صفحہ کو لینے مت بھیجئے گا میں اسے پکڑوں گا ناشا ختم کر کے اپنا موبائل اور والیٹ ٹیبل سے اٹھاتے وہ کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا رفیہ نے ایک نظر نقصق سے تیار بیٹے کو دیکھا نچانے اب کیا چاہتا تھا یہ بیشک وہ اس کے ہاں کرنے پر بہت خوش ہوئی تھی مگر صفحہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ کچھ کرنا نہیں جاتی تھی ایک نظر سے پڑھا کر خدافز کہتا وہ باہر کے جانب پڑھا آفیس پہنچے ہی تین بجے تک جتنے کام وہ نمٹا سکتا تھا نمٹا چکا تھا گھڑی پر وقت دیکھا وہ آفیس سے اس کی انورسٹری کی جانب نکلا انورسٹری کے گیٹ پر پہنچے ہی اس نے صفحہ کا نمبر مڈایا صفحہ ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھی تھی جب ابو زر کی کال دیکھ کر پوری طرح اگنور کیا فون بچ بچ کر بند ہو گیا چند سیکنڈ سے گزرے تھے کہ اس کی جانب سے میسیج محصول ہوا باہر آو میں گاڑی میں بیٹھ کر رہا ہوں وہ سر تھام کر بیٹھ گئی اسے اگنور کرنے کے لیے وہ صفحہ اس کے نیچ آنے سے پہلے ہی یونی کے لیے نکل آئی تھی لیکن ایک گھر میں رہتے یہ کیسے ممکن تھا اور اب جب وہ یونی پہنچ گیا تھا وہ کیسے اب اسے آوائٹ کر دی جانتی تھی کچھ دیر تک نہ نکلی تو وہ اندر ہی آ جائے گا موبائل کو زور سے ہاتھ میں بھیج کر بیک اور باقی چیزیں سمیت کر اٹھی گیٹ کے قریب آتے ہی وہ اس کی گاڑی کو دیکھ چکی تھی جو اس کی جانب رکھ کیے مہاویت سے اسے دیکھ رہا تھا صفحہ کو اندازہ نہ ہوا کیونکہ آنکھوں پر ہمیشہ کی طرح اس نے گاگل سکھائے ہوئے تھے اس کی چال سست ہوئی گاڑی میں بیٹھے ابوزر نے پنک رنگی پرنٹیڈ دیدہ سیپ ٹراؤزر اور شرٹ پر بڑا ست دپٹہ کندوں پر پھیلائے صفحہ کو دیکھا بال ہمیشہ کی طرح ڈیلی سی چوٹی میں بندے تھے جو کندے سے آگے آ رہی تھی گاڑی کا دروازہ کھول کر سلام کرتی وہ گاڑی میں بیٹھی آسر ہلانے کی بجائے اس نے موز سے جواب دیا تھا چہرے کا روک پرنسکرین کی جانب کرتے اس نے گاڑی سچارٹ کی انکار کی وجہ وہ جو ابھی تک اس کے خاموش رہنے پر شکر کا ساس لے رہی تھی اس کے ایک دم بولنے پر ایک نظر اسے دیکھ کر پھر چہرہ میں انڈسکرین کی جانب مور چکی تھی آپ بہت بڑے ہیں مجھ سے اور اتنی بڑی عمر کے شخصے میں شادی نہیں کرنا چاہتی اس جواب کیا بزر کو ہرگز سبقہ نہیں دی کچھ دن پہلے تمہیں عمر کا یو فرق نظر نہیں آیا تھا تباکے بندی ہی تمہاری وہ اس سے ہدایا ہسا تب میں ویسے ہی راضی ہوئی تھی جیسے سبھی لڑکیاں ماں باپ کے سامنے کسی کے بھی رشتے کے لئے راضی ہوتی ہیں اس کے تنس کو بمشکل اس نے آزم کیا اور اب اب جو رشتہ آیا ہے وہ کیا محبت ہے تمہاری اس کے اچانک ایسی بات کرنے پر وہ حقہ بقہ ہوئی آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کرے گا جتنی شدہ سے تم نے میرے لئے انکار کیا ہے لگتا یہی ہے کہ یہاں ماں باپ کی مرضی تھی اور وہاں تمہاری دل کی مرضی ہے وہ کندھے اچھکا کر بولا وہ کتنے لمحے کچھ بول نہ سکی ذات پر حرف تو آ رہا تھا مگر اسے جھان چھوڑانے کے لئے وہ یہ سہنے کو بھی تیار تھی آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں مجھے آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں غصہ ضبط کر کے وہ مو موڑ کر بولی سمجھ تو میں بہت اچھے سے گیا ہوں اور تم بھی سمجھو کہ تم وہاں انکار کرو گی اور امی ابو کو میرے لئے ہاں کرو گی اس کے یوں اپنی زندگی کا فیصہ کرنے پر وہ جتنی حیران ہوتی کم تھا آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے اس کا اندھا صفحہ کو آگ بگوڑا کر گیا جو کہا ہے وہ اپنی نننے سے دماغ میں بٹھاؤ گھر آ گیا ہے اترو گاڑی گھر کے آگے روکتے وہ جیسے اس کی کسی بات اور غصے کو خاطر میں نہیں لارہا تھا میں ویسا کچھ نہیں داروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں یہ میری زندگی ہے مجھے صفحہ کی بات کو اس نے اپنے شٹ اپ سے خاموش کروایا اندر جاؤ شام کو بات ہوگی ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر وہ پھر سے حکمیاں اندازیں بولا اس بارے میں کیا کسی بارے میں بات نہیں ہوگی اب وہ سیر تھا تو وہ بھی سوا سیر تھی اپنی چیزیں اٹھا کر غصے سے باہر نکل کر دھار سے دوازہ بند کیا وہ وہ مشکل غصہ پی گیا اس کے اندر جاتے ہی زن سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا جی فرنکس آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن دیکھئے نا کہانی نے کیسا مول لیا ہے اگر آپ آگے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والے ہیں تو انظار کیجئے نئی اپسیوڑ کا تب تک اپنا خیال رکھے گا شکریہ اور اللہ حافظ